اور تاریخ گواہ ہے کہ ابو سفیان کا پورا خاندان یعنی بنی امیہ یہ زلیل و رسوہ ہوتے رہے حسن ابن علی کے ہاتھوں سے چاہے وہ دربار حاکے میں شام ہو اللہ جانے کتنی منزلیں جو میں آپ کو سنواؤں کہ جب ایک منصوبے کے تحت امام حسن علیہ السلام کو بلوایا گیا دربار میں اور پہلے سے کچھ پلانٹڈ لوگ موجود تھے جن میں سے ہر ایک سے یہ کہا گیا کہ تم بنی امیہ کی شان پڑھو گے اور امام حسن علیہ السلام جب داخل ہوئے اور انہوں نے اپنے آبا و اجداد اور بنی امیہ کی شان پڑھنا شروع کی اور اس کے بعد ان کے دماغوں میں یہ تھا کہ ان کا باپ یہ تو خاک نشین تھا حسن مصطبی یہ کیا کہیں گے اپنے بارے میں ان کے پاس تو مال دنیا میں سے تھا نہیں کچھ تو حاکم شام نے کہا کہ اے حسن تم بھی کچھ کہنا چاہو گے امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی حمد و سنہ اس بات پر کہ لو کنتو على حاضر مقام حولا فحولا اگر میں رکوں اس مقام پر ایک دو دن نہیں سال ہا سال فاز کرو ما عطانی اللہ من الفضل اور میں وہ بیان کروں جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے تو لمحوں سے ہیں سال ختم ہو جائیں گے زمانہ ختم ہو جائے گا وہ ختم نہیں ہوگا جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے پھر امام نے کہا امام حسن مشتبہ وچھل لائی چہرے پر سرخیت جلالت ہے اور لسان اللہ ہی لہجے میں امام حسن مشتبہ علیہ السلام علی کا بیٹا بول رہا ہے اور کہا نحنو زین الجنان پہلی بات پہ سنو تم جنت میں چلے جاؤ تو بڑی بات ہے جنت کی زیناتیں تو ہم ہیں اللہ نے جب جنت کو خلق کیا ہے نا یہ امام حسن علیہ السلام سنیے گا جملہ جنت کو جب خلق کیا اللہ نے تو جنت نے شکوا کیا تاریخ مذہب روایت ہے جنت نے شکوا کیا کہ اے پروردگار زیادہ تر ضعیف اور فقیر لوگ تُو نے مجھ میں رکھیں اب جو زیادہ تر بڑے بڑے ہوں گے جنت کی جو ہمسائی ہے بڑے بڑے زیادہ پروٹیکول والے لوگ اب سارے تو نہیں لیکن بڑے بڑے مولوی حضرات وہ کہ جو اہل بیت کے مقام اور منصب ان کی معارفت نہیں رکھتے یہ معارفت رکھتے ہو جھٹلاتے ہیں اب وہ کتنا ہی بڑا مولوی کیوں وہ تو جہنم میں ہی جائے گا تو جنت نے شکوا کیا قد اسکنتنی من الزعفاء والفقر زیادہ تر ضعیف مسکین لوگ آئیں گے مجھ میں پروردگار یہ کیا بات ہے تو اللہ تعالی نے کہا کہ قد زینت کی من الحسن والحسین کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ میں نے تجھے حسن اور حسین جیسے شہزادوں سے زینت عطا کیوئی ہے فماس ات الجنہ کما تمیس العروض تو جنت اپنے حسن پر ایسے اترانے لگی جیسے دلہن اپنے حسن پر ناز کیا کرتی ہے کہ اللہ نے مجھے حسن مصطبع سے زینت عطا کی ہے ہاں حسین مظلوم کربلا سے زینت عطا کی ہے تو امام نے فرمایا بہت غور کی جائے گا کہ نحن زین الجنان وحجت الرحمن رحمان کے عجت ہمیں اس کے بعد بات تاریخوں میں لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے مجھے یہ قوت و طاقت عطا کی ہے کہ لَو شِعْتُ اگر چاہون تو لَجْعَلْتُ الْعِرَاقَ شَامًا وَشَامًا اِرَاقَ تَنْ وَرْرَجُلَا اِمْرَا تَنْ وَلْعَرَجُلَا اگر چاہوں تو میں شام کو عراق پر اُلٹ دوں اور عراق کو شام پر اُلٹ دوں اور مرچ کو عورت کر دوں اور عورت کو ور کر دوں یہ ایک کن فر یکون کا مظہر بول رہا ہے یہاں پر اب یہ بات ختم نہ ہوئی تھی کہ مجھ میں سے ایک بدنصیب اٹھا اس نے کہا اے حسن یہ کیا بڑے بڑے دعوے کر دیئے کہ عراق کو شام پر پل ارد دوں شام کو عراق بول ارد دوں امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے وہ اور مرد کو عورت کر دوں عورت کو ور کر دوں امام نے اس کے جانب این اللہ ہی نگاہوں سے دیکھا تجھے کیا مردوں کے مجمع میں بیٹھتے رہا محسوس نہیں ہو رہی ہے یہ حسن مجتمع علیہ السلام اللہ ہم صلی علیہ السلام اگر سے یہ ضرور ہے کہ اس نے فوراں ماخی مانگی اور امام حسن علیہ السلام نے اس سے پیسل حالت میں پلٹایا یہ بھی تاریخ میں ہے اس کے بعد کہ جو آگے کہ جو واقع بران کیا جاتے ہیں وہ باز واقعی کتابوں میں لیکن یہاں تک آپ کو مل جائے گا کچھ عشر عربی منابع میں کہ اس نے آکے معافی مانگی اور پھر امام حسن علیہ السلام نے اسے پلٹایا کریم کریم اہل بیت تو لقبی امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کا جو دیکھیں جہاں سارے بسورتوں وہاں خوبصورت کے الوانہ آسان ہے لیکن جہاں سارے ہی کریم ہو جہاں سارے خوبصورتوں وہاں قمر بانی حاشم اپنے آپ کو کہلوانا جہاں سارے ہی عطا کرنے والے ہوں وہاں کریم اپنے آپ کو کہلوانا یہ کریم امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام ہے جن مولا کے دسترخان بھی ایسا معروف ہے دسترخان پر سبحان اللہ اے پروتگار تو ہمیں دنیا میں بھی امام حسن علیہ السلام کے دسترخان سے سہرات فرما اور سہر فرما دنیا و آخرت میں یوں رہتے ہیں چین سے دنیا و آخرت میں یوں رہتے ہیں چین سے کھانا حسن سے ملتا ہے پانی حسین سے اللہ اکبر اللہم صلی علیہ محمد و علیہ محمد حضر رغور فرمایے گا اب میں ایک اس منزل پر آگے ہوں جیسے سمجھنا بڑا ضروری ہے تاریخ کو اچھی طرح سے درک کرنے کے لئے جب امام حسن علیہ السلام نے اب حاکم شام اس نے سوچ رکھا تھا کہ میں نعوذ باللہ توہین کروں گا حسن کی اور یہاں پر یہ ہے کہ وہ یہ سوچ رہے دربار میرا لوگ میرے پیسہ میرا یہاں پر اور شان بیان ہو رہی ہے حسن ابن علی کی تو اس نے مجمع کو سنبھالنے کے لئے دربار میں اپنی گرفت کنٹرول کرنے کے لئے اس نے کہا حسن کچھ بھی تم کہلو اور کچھ بھی کرلو میں تجھ سے بہتر ہوں کاش میں بات پہنچا سکوں جو اس کیفیت میں میں ہوں مجھ جیسا کوئی کم عقل ہو تو سامنے پلڑ کر کہے تیری کیا حیثیت میں تجھ سے بہتر ہوں امام حسن نے یہ نہیں کہا اس نے کہا میں تجھ سے بہتر ہوں امام نے کہا معاذ اللہ نقولنا خیروں من کا ہائے 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 اس نے کہا میں تجھ سے بہتر ہوں امام حسن نے کہا میں تو پناہ چاہتا ہوں ایک ایسے وقت سے کہ مجھے کبھی یہ کہنا پڑ جائے کہ میں تجھ سے بہتر ہوں امام حسن نے یہ کہنا چاہتے ہیں میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں مقابلہ تو بہتر اور کمتر تو وہاں ہوں کہ کچھ برابر کی ہستیوں کا ہوتا ہے ہاں جہاں ایک طرف شجرے تیبہ ہو دوسری طرف شجرے خبیصہ ہو ایک طرف شجرے مبارک کا ایک طرف شجرے ملونہ ہو تو وہاں پر کیا مقابلہ وہاں کیا کہا جائے کہ میں تجھ سے بہتر ہوں اللہ اکبر تو حسن مجتمع علیہ السلام وہ حسن علیہ السلام کی فضیلت وہ حاکم شام سے کیا کہیں کہ میں تجھ سے بہتر ہوں وہ حسین کے امام ہے حسن کو بادشاہ خاص عام کہتے ہیں علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں اور دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں کہ انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں حسین جنہیں امام کہیں وہ حسن ابن علی ہیں حسین جنہیں امامت میں رہیں مولا علیہ السلام کے بعد وہ ہیں حسن ابن علی ہیں سبحان اللہ جی تو یہ امام حسن علیہ السلام اچھا بات میں نے امام حسن علیہ السلام کے کرم پر ایک لفظ آ گیا ان کی شان پر ان کی جو فضیلت کی گہرائی ہو گیرائی ہے اس پر کچھ باتیں وجہانے ہوں گے ایک قرآن میں امام حسن علیہ السلام کا ذکر دعا پقامات سے میں نے آیتیں پڑھیں سورہ فجر سے سورہ رحمان سے ایک جملہ سن لے جائے گا علم امام حسن علیہ السلام وہ خود ایک اپنی مثال آپ ہے یہ واقعہ تاریخ میں ہے واقعہ تاریخ میں ہے کہ حضور مکرم تشریف فرمائے اور امام حسن علیہ السلام وہ چار برس کا ان کا سینہ تقریباً حضور کی گود میں اور ایک پرہیبت شخصیت داخل ہوئی مسجد میں آپ دیکھیں مثلا کوئیت میں بہت ساری پرہیبت شخصیتیں ہوں گی اس لیے کہ لاکھوں کی آبادی ہے اب مدینہ میں اس وقت تو چند ہی لوگ تھے ایک دو تو پرہیبت شخصیتیں نہیں پر جلال یا رسول اللہ تھے ہم مولا علی تھے اور تو کوئی اتنا خاص تھا نہیں تو ایسی جلالت والی ایسی داخل ہوئی کہ رسول اللہ ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے اب تقریباً صحابہ کرام یہ دوسرے کو جانتے تھے مدینہ چھوٹا شہر تھا انہوں نے کہا یہ کون تھی اس تھی جنہیں ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں اور رسول اللہ ان کے لئے کھڑے ہو رہے ہیں اور وہ آئے اور انہوں نے آ کر رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ آپ سے میں کچھ سوالات پوچھنے آیا ہوں حضور نے کہا کہ آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ آج میرے بڑے نواس حسن سے پوچھنے اللہ اکبر دیکھیں سبت اکبر امام صلی اللہ علیہ السلام کا ذکر کم ہوتا ہے کبھی کبھی ہوتا ہے تو میں چاہ رہا تھا کہ آج کی گفتگو منصوب رہے امام صلی اللہ علیہ السلام سے اور یقیناً امام حسین علیہ السلام ہاتھ راضی ہوں گے کہ ان کے برادر بزرگ اور ان کے امام مولا صلی اللہ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہو تو سبحان اللہ حضور نے کہا کہ کیا مناسب آپ جائیں کسی امام جماعت کے پاس ان سے کوئی شریح مسئلہ پوچھیں ان کی گود میں ان کے نوازے بیٹھے ہو چار سال کے نوازے وہ کہیں گے ان سے پوچھ لو آپ کہیں گے کہ مولانا خبلہ ہم ان سے تو بہتر تھا وہ خود ہی مجھے معلوم ہوتا پھر میں ان سے کیا پوچھوں لیکن چونکہ رسول اللہ نے کہا ہے اور وہ رسول کی معرفت رکھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے تو میں یقیناً پوچھوں گا اور وہ امام حسن علیہ السلام کو لے گئے مسجد کے کھونے میں اور انہوں نے کوئی سوال پوچھے اور جب واپس آئے تو حضور نے جو دہنے بہنے تھے نا لوگ ان کا دماغ عقیدہ صحیح رہے اس خاطر ہے ان بزر سے پوچھا کہ کیا آپ مطمئن ہو گئے ان بزر نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ مطمئن ہو گیا فرمایا یا رسول اللہ ویسے ہی مطمئن ہوا جیسے آپ سے مطمئن ہوا کرتا ہے یا رسول اللہ میں ویسے ہی مطمئن ہوا جیسے آپ سے مطمئن ہوتا تھا میں اختتام میں گرتبو پر آگیا ہوں میں میں ویسے ہی مطمئن ہوا جیسے آپ سے مطمئن ہوتا تھا وہ چلے گا بزر کا تو صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ وہ کون تھے وہ کون تھے جو تشریف لائے تھے ابھی حضور نے کہا وہ حضرت خیزر علیہ السلام تھے جو ہم سے شرعی معاملات پوچھنے کے لائے تھے اور ہم نے کہا کہ آج ہمارے بڑے نواز حسن مجتبہ سے پوچھ لیں یعنی مجھے جملہ تو کہنے دیں دیکھیں ہر استی ہوگی قابل احترام لیکن جو خیزر کو نہ پہچان سکے وہ اصحاب محمد ہیں اور جو خیزر کو پڑھا دیں وہ آل محمد ہے یہ فرق ہے یہ فرق ہے اللہم صلی اللہم مت واضح ہو رہی ہے جس کا جیسے آپ احترام کروائیں گے ہم ان کا احترام کر لیں گے لیکن حسن حسین کے مقابل پر کوئی نہیں ہے ایک کتاب تجرید البخاری اس میں ایک حدیث لکھی ہوئی ہے واقعہ لکھا ہوا میں نے حوالہ خاص اس لے دیا کہ جا کے چکے اس کو مختصر البخاری بھی کہا جاتا ہے اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت اسمہ بنت عمیس محمد ابن عبی بکر کی والدہ تو ان کا استعباد ہوا تھا حضرت عبی بکر سے تو یہ آپس میں تشریف فرما تھے اور گفتگو ہو رہی تھی کہ کون افضل ہم میں سے یہ گفتگو ہو رہی تھی آپس میں تو حضرت اسمہ بنت عمیس نے کہا کہ میں آپ سے افضل ہوں اس لیے کہ میں نے رسول کی بیٹی کی خدمت کی ہے تو انہوں نے سامنے پلٹ کر جواب دی اب جو تجریب غریب ہیں وہ سنا رہا ہوں آپ کو انہوں نے کہا کہ میں آپ سے افضل ہوں اس لیے کہ میں نے رسول اللہ کی خدمت کی ہے تو انہوں نے کہا کہ میں افضل ہوں اس لیے کہ اپنی ایک فضیلت مولا علیہ السلام کے گھر میں میں رہی ہوں اور بی بی فاطمہ کے گھر میں میں رہی ہوں تو انہوں نے کہا کہ میں آپ سے افضل ہوں اس لیے کہ میں حجرت میں رہا ہوں رسول اللہ کے ساتھ اب یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ دونوں ہستیاں تشریف رہیں رسول اللہ کے پاس اگر رسول اللہ آپ فیصلہ فرما دیجئے تو اس کتاب کا جملہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ دونوں جو یہ سوال کرنے کے لئے آئی ہیں اسمہ بنتے امیز آپ افضل ہیں اور جانتے وجہ کے بیان کی اس مجلس میں میں نے اسے کیوں پڑھائی کہ آپ اس لئے افضل ہیں کہ جب حسن مشتبہ کی ولادت ہوئی تھی تو آپ نے کارِ ولادت میں سیدہ کی مدد کرتے ہوئے دائی کا کام انجام دیا تھا میں جملہ کہنے لگو اگر آپ تک بات پہنچ سکے تو یعنی جب حسن کی جو دائیں تھی ان کا مقابلہ نہ ہو سکے تو حسن کی ماں کا مقابلہ کوئی خواہ کرے گا کیا حسن کے وادت کا مقابلہ کوئی خواہ کر سکتا ہے سبحان اللہ امام حسن علیہ السلام کی خدمت کرنے پر سبحان اللہ یہ امام حسن مشتبہ علیہ السلام اور بلکل سادہ طریقہ تھا مولا کا اپنی سواری سے بھی گزرتے تھے کچھ غلام بیٹھے ہوئے تھے زمین پر زمین پر بیٹھ کر کھا رہے تھے کہے سفت اکبر فرزند رسول کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھائیں گے امام حسن علیہ السلام فوراں گھوڑے سے اترے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھ کر زمین پر انہی کے ساتھ انہی کا کھانا کھانے لگے اور جب کھا چکے تو پھر امام حسن نے ان سے کہا کہ اب آؤ میرے دسترخان پر اب ہم تمہیں وہاں سیر کرتے ہیں اور لے گئے پھر اپنے دسترخان پر آئے 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 یہ دسترخان امام حسن مشتبہ علیہ السلام کیا ہی شان ہے کیا ہی شان ہے پھر لے گئے اپنے دسترخان پر کیوں کہ کریم ابن کریم اور اپنے دسترخان پر اس انداز سے فیض فرمایا امام حسن علیہ السلام نے